اسلام علیکم بیٹیفل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مای بیوٹی ورلڈ یہ پرفیکٹ ہارٹ ویکس ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے جس سے درد بھی نہ ہو اور اچھی ویکس ہو جائے ہمارے ہیئر جو ہیں وہ موو ہو جائیں وہ سب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے میں اور ایکسپائیڈ ریڈ لکھی بھی ہے جو آپ نے لازمی چیک کرنی ہے یہ آپ فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہینڈ پر باڈی کے کسی پارٹ پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں انڈر آم انڈر لیکس ہر جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پارلر میں بھی یہی ویکس یوز کی جاتی ہے اس کی پرائز فور ففٹی روپیز ہے یہ پورا جار ہے جو کافی منز تک چل جاتا ہے ویسے اس سے چھوٹا پیکٹ بھی ملتا ہے جو بان سیونٹی روپیز کا ہے لیکن میں ایک دفعہ ہی لے لیتی ہوں تاکہ کافی منز تک یوز کیا جا سکے اس کو بینز ویکس بھی کہتے ہیں یہ ہارٹ ویکس کیسے بنتی ہے میں آپ کو یہ بھی طریقہ بتاتی ہوں اور اپلائے کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا ایزی ہے اس ویکس کو کرنا اس ویکس کے 3 میتھڈز ہیں پہلا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کو اوون میں گرم کر سکتے ہیں کسی بھی ویسٹ کٹوری یا پلیٹ میں ڈال کر وہ کٹوری آپ نے لینی ہے جو آپ یوز نہیں کرتے ہیں جو خراب ہو چکی ہے کیونکہ یہ کٹوری جو ہے ویکس اس کے اوپر لگنے کے بعد کٹوری بلکل ہی یوز کے قابل نہیں رہتی ہے اس لئے آپ نے ویسٹ کٹوری لینی ہے اس کو گرم کرنے کے لئے ویکس مشین بھی ملتی ہے لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ اوون میں گرم کر سکتے ہیں اور ج اس کے لئے اوون بھی نہیں ہے وہ چولے پر گرم کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ڈریکٹ گرم نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے پانی کو گرم کرنا ہے اس کے اندر کوئی سواس پین یا کٹوری سٹیل کی رکھ کر اس میں ویکس رکھ کر گرم کرنی ہے ڈریکٹ نہیں گرم کرنا یہ میں نے کچھ بینز لی ہیں اور اس کو میں اپلائے گر کے آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے میں اس کو اوون میں گرم کروں گی یہ اوون میں گرم ہو چکی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں بہت زیادہ گرم نہیں ہے اپنے سک سکین ہی جل جائے اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کر لینا کہ وہ آپ کی سکین پر ہی نہ چپکے یہ میں نے توتھ بڑش لیا ہے اس کی بیک سائیڈ سے میں اپلائے کروں گی جن کے پاس آئسکرین سٹیکس ہیں وہ وہ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس سویلیبل نہیں تھی اس لئے میں نے بڑش لیا ہے پہلے میں اپنے آرم پر چیک کروں گی کہ بہت زیادہ گرم تو نہیں یہ میں نے تھوڑی سی اپنے آرم پر لگائی ہے یہ تھوڑی گرم ہے تھوڑا تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرنا بلکہ اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ ہماری سکین برداشت کر سکے بیسٹ ہاٹ ویکس ہے یہ بالوں کا خاتمہ جرسے کرتی ہے ویکس تھنڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو اپنی لیک پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے یوز کرنی ہے یہ میں نے اپنی لیک پر برش سے ویکس لگائی ہے تھوڑی سی بہت تھک سی ہوتی ہے سیم اسی طرح آپ نے اپلائے کرنی ہے جیسے میں اپلائے کر رہی ہوں ویکس کو اچھے طریقے سے پھلا لینا ہے جہاں جہاں سے آپ نے بال روموو کرنی ہے وان ٹو تھری اب آپ نے اپنی بالوں کی جو گروتھ ہے اگر نیچے کی طرف ہے تو اپر کی طرف آپ نے ویکس کو کھینچ کر اتارنا ہے یہ دیکھیں بہت ایزی لی ویکس اتری ہے اور درد بھی نہیں ہوئی اور میرے ہیئر بھی روموو ہو گئے ہیں جس جگہ سے میں نے اتارے ہیں آپ کو وازیہ فرق نظر آ رہا ہوگا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی ہیئر گروتھ کس طرف ہے اگر آپ کی نیچے کی سائیڈ پر ہیئر گروتھ ہے تو آپ نے اپر کی طرف اتارنا ہے اگر اپر کی طرف ہے تو آپ نے نیچے کی طرف اتارنا ہے اپوزیٹ سائیڈ سے اتارتے ہیں میں تھوڑی اور آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں جہاں جہاں بال ہیں یہ دیکھیں جس طرح ہمیں ویکس لگا رہی ہوں اسی طرح آپ نے سیم پھیلانا ہے جس پار پر بھی آپ لگا رہے ہیں اگر فیس پر لگا رہے ہیں یا پھر آپ انڈر آمز پر لگا رہے ہیں سیم اسی طرح آپ نے پھیلانا ہے اور آپ نے بہت زیادہ ڈرائے نہیں ہونے دینا بلکہ اگر چپک جائے تو آپ نے فوراں سے ہی رموف کر لینا ہے کھینچ لینا ہے ویکس کو بہت زیادہ سوفٹ ہینڈ سے بھی نہیں کھینچنا ہے بلکہ تھوڑا زور سے کھینچنا ہے تاکہ جڑ سے ہی بالوں کا خاتمہ ہو بہت سوفٹ سی سکین ہو گئی ہے دیکھیں کتنے اچھے ہیئر رموف ہوئے ہیں آپ اس کو اپنی بیک نیک پر یوز کر سکتے ہیں فور ہیڈ پر یوز کر سکتے ہیں آپ اس ویسٹ مرٹیریل کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہیئر پوری طرح رموف نہیں ہوئے ہیں آپ اس کو دوبارہ گرم کریں اور دوبارہ ویکس کر لیں دیکھیں کسی بھی مہسچرائزر کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی چپکن چپکن محسوس نہیں ہو رہی ہے بلکل ہی نیٹ سکین لگ رہی ہے اور سٹرابری لیک بھی نہیں لگ رہی یہ فور ففٹے کی ویکس آپ کی کافی عرصے تک چل جائے گی یہ ویکس اگر یوز کرتے ہوئے تھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ دوبارہ گرم کرتے یوز کر سکتے ہیں میں یہی ہارٹ ویکس یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے بہت زیادہ درد نہیں ہوتی ہے بلکہ ایزی لی ہیئر رموف ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کافی ہیئر رموف کیے ہیں وان ٹو تھری اب یہ میں دوبارہ ہیئر رموف کروں گی کہیں سے بھی ریڈ سکین فیل نہیں ہو رہی ہے نہ ہی سکین اتری ہے بہت اچھے ہیئر رموف ہو رہے ہیں ویکس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اگر طریقے سے کی جائے تو بہت اچھے ہیئر رموف ہوتے ہیں فرنڈز اگر آپ کو اس سے ریلیٹر کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے کمینڈ میں پوچھ سکتے ہیں یہ آپ ایک بڑا سا جار لے آئیں جو کافی عرصے تک چل جائے گا اور سستہ بھی پڑتا ہے تینکس فار واشنگ فرنڈز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ